ہیلو اسلام علیکم میجہ سب خیریت سے ہوں گے اور جناب ٹیسٹ ٹرکٹ زبردست انداز سے ہو رہی ہے چلیے اب یہ اور بحث ہے کہ پچ کیسی بن رہی ہے کہاں بن رہی ہے لیکن چلیے اس بات دی خوشی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی لیگز کے دور میں ہمیں زبردست ٹیسٹ میچز دیکھنے کو تو مر رہے ہیں زبردست لیگہ رہوں گے جناب ٹیسٹ میچز تو ہو رہے ہیں بات کریں گے جناب آج پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ رمیر راجہ کا بیان فہیم اشرف کی پریس کانفرنس مائنڈ سیٹ بھارت سر لنکا کا ٹیسٹ اسی طرح پیرا کر ہم بات کریں انگلینڈ اور بیسٹ انڈیس کے جو ٹیسٹ میچ ہوا شروعات آبیسلی کریں گے پاکستان آسٹریلیا سے پھر انڈیا پہ بھی آتے ہیں رمیز آجہ صاحب کہتے ہیں جی میں پہلے کرکٹر ہوں بات میں چیئرمن ہوں بات تو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اگر راول پنڈی کی پچ بھی ٹھیک نہیں تھی کراچی کی پچ بھی سلو ہے اسی لیے میں نے آج جو پہلی ویڈیو ڈالی آج میں نے خود گراؤنٹ سے کمنٹ نہیں کیا میں نے آپ لوگوں سے بات کی جتنے لوگ ماں وجود تھے تاکہ لوگوں کی بات بھی آن ہم آگے پہنچائیں ہم تو اپنے تفسرے کرتے رہتے ہیں میں نے کہا چلویں لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ دیکھیں میں نے پندرہ بیس لوگوں سے بات کی خواتین ہمارے جو بزرگ حضرات تھے کپل سے بچے تھے جوان تھے سب سے بات کی دیکھیں رمید آجا صاحب کی میں بہت رسپیک کرتا ہوں ہم سب رسپیک کرتے ہیں بیکاوز انہیں رسپیکٹ ارنٹ کی ہے انٹرنیشنل برادکاسٹر ہیں وائس آف پاکستان ہیں بہت کچھ اچھا ہے تھوڑا سا کمیونکیشن گیپ ہو گیا ہے کہ اب ان سے بات نہیں ہو پاتی وہ چیئرمن جب سے بنے انٹیو بھی نہیں ہو پاتا تو تھوڑا سا نا مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے بھی اس گیپ کو کلوز کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ اسے نا ایک کلیریٹی سوال جواب کے تھوڑا آتی ہے ابھی ہمیں اگر مجھے کوئی کلیریٹی سمجھ نہیں آ رہی کہ پنڈی کے پچھ ورسٹ قرار دی گئی میڈیا کے جانے سے آسٹریلین اور آئی سی سی نے الکات رکھا انہوں نے کہا جی بلو آیوریج ہے فینس خوش نہیں تھے گو گئے میں پنڈی کے بعد کراچی کے فینس کو بہت مبارک بات دیتا ہوں بھائی ایک سلوٹ ہے اتنی گرمی میں میرا تو صرف باہر آنے جانے میں برا حال ہو گیا دو دن میں اس سے پہلے دو دن میں نے پیجو آپ لوگ کسا پیل آف وغیرہ شیئر کیے لیٹرلی یار مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس گرمی نے مجھے تھکا دیا ہے لیکن اب اگر میں دیکھوں تو فینس نے دو دن تو بہت سا رسپانس دی رہے کہ یار ایسی پچس بنے گی میں صرف ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں پی سی بی سے رمیز راجہ سے سب سے رمیز راجہ صاحب سے بھائی ہیں ہمارے بڑے ہو کہ بھائی آپ صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ جو لوگ پنڈی میں آئے تھے پنٹیس میں میں دیکھنے کے لیے جو کراچی میں سخت گرمی میں آ رہے ہیں ان کو کیا بتائیں ہم کہ یہ ہم نے جامبوت کی سلو بنائی ہے کیوریٹر سے غلطی ہوئی ہے کیپٹن اور کوچ نے بنائی ہے چیئرمن کو نہیں پتا تھا چیئرمن کو پتا تھا تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی فسٹریشن ہے ایکچولی بات گول مور ہوئی جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک بڑی سٹیٹ فارور بات ہے آج انہوں نے یہ ضرور کا نمیز راجہ صاحب نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وٹر ہو جائیں صحیح اور بہتر ہو جائیں گی بند میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ساؤت افیقہ میں تو پیچز ٹھیک ٹھاک بنائی تھی ان کے پاس بھی پیس اٹائج تھا ان کے پاس بھی وڑ کلاس کے لادی تھے لیکن ہم یہاں پر لیٹرلی پلاننگ دیکھیں آپ آسٹیلیا بھی آخر میں ہماری طرح ہی ہو گیا بند آخر منہ نے بھی سمجھ لیا کہ ہمیں دو دن میں سپنرز کو ہم چاہتے گیر لیں گے اس لئے وہ اس وکٹ پہ اتنے رہنس بنانے میں کابیاب ہو گئے ہیں you never know کہ کل وہ ڈیکلیئر بھی کر دیں وہ شاید ہمیں بیٹنگ کرا دیں بڑا گھر پہلی زفر سوچیں تو کوئی ہر دن یہ چالی پچاس سو رو رہے ایڈ ہو جائیں چاہیے گھنٹے کا کھیل ان کو کھیلنا پڑے چونکہ تھکات ہونے پاکستان کو دیا بری ذرا اب ایسی وکٹوں سے پاکستان کرکٹ کو کیا فائدہ ہو رہے ہیں پاکستان کے جو فینز ہیں وہ کتنا سیٹسفائی ہو رہے ہیں وہ کتنے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ آپ بالکل اس بات کو مان لیجئے کہ آپ کی ٹیم بھی کیا سیکھ رہی ہے آپ کی ینگ سرز آپ کے ورلڈ کلاس کلاری شاہین شافیدی ان وکٹوں پر جتنی بالنگ کر چکے ہیں کب کریں گے ان کا کیا مرال ہے ہم ان کی کیا گرومنگ کر رہے ہیں حسن علی اس ٹیس میں واپس آیا ان کو ہم نے پھر کیوں شامل کیا تھا ایسی وکٹ تھی ہم نے نمان ساجد کو بھی وہ وکٹ نہیں دی جہا وہ ٹرنز کر دیتے گین کو اب ٹھیک ہے دوسری رنگ میں شاید آسٹریلیا کو ٹرن مل جائے گا اوبرال دیکھیں تو ان کو وہ پچھ نہیں ملی اب تا جس پہ کرنا چاہیے تھا بھائی میرا تو سمپل سوال ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ اس بچوں کو بنانے کا ذمہ دار کون ہے کس کے حکم پہ بنی ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ نے پچھلے مائچ میں بتایا تھا جی آپ کے بحثہ نے نہیں صحیح مشرف نہیں تھے اب تو وہ بھی آگئے بڑا آپ نے کیسے وکٹ بنائی کہ آسٹریلیا بھی پانچ سو رن دو دن پہ کر رہا ہے بائیدہ بے ریکارڈ سنیے سیکنڈ لانگس ٹیننگ کھیل گئے ہیں اسمان فاجہ ان ٹمز او نائن آورز ٹویلی مینٹس تین سو انسٹ پہ ان کے ایک سو ساٹھ ہیں آسٹریلیا کی کراچی میں لانگسٹ ہیں سیکنڈ لائموہیسٹ اور پچھلے کوئی چالے پچاس سالوں میں ایشیا میں ان کی سب سے لانگسٹ جنگیں بنائیں پورے ایک سو سی آور کھیلنا بڑی باز ہوتی ہے ہم نے یہ کس طرح کی پلاننگ کی ہے بائیدہ بے کہ آسٹریلیا ایک سو سی آور کھیل جائیں یا تو پلاننگ خراب ہے یا کرکٹ ہماری خراب ہو گئی ہے یہ دونے چیزیں خراب ہیں ایک سو سی آور آسٹریلیا کیل گیا اور ہم انہیں آؤٹ نہیں کر سکیں رنز نہیں بنائے انہوں نے اتنے زیادہ چلو پانچ سو بنے کیونکہ رنڈوں کا ٹو پنٹ سیمن تھا یہ وہ ساڑھے دین پر کھیل رہی ہوتے ہیں اور چھ سو مار دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ بھی آ رہی اس پوری کے پورے پروسیس کی آپ مجھے سمجھا دیجئے سب لوگ دوسرا جناب انڈیا اور سننکہ کی میں بات کروں گا وکران ڈپتا صاحب کا میں نے ٹویٹی پڑھا تھا بات میں وزن بھی ہے کہ ٹو ٹیر ہونا چاہیے بہت ہی ون سائیڈڈ بیٹ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مجھے وکٹ پر ابھی بھی اطراز ہیں لیکن اب شاید اس وکٹ پر اتنا ضرور بولوں گا کہ ایسی وکٹیں جانے ریزلٹ آ جائے بھائی آپ جو بھی کہنے سکوائر ٹنر جو بھی لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ریزلٹ آ رہا تو پھر یہ وکٹ ٹھیک ہے دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم بھی ریزلٹ اپنے حق میں کہلے تھی ریزلٹ تو آنا چاہیے یا ٹیسٹ کریٹ دو ہتار بائیس ٹی ٹویٹی لیگز کا دور ہے اس میں ایسی ٹیسٹ کریٹ پاکستان کے لئے کون دیکھے گا ان کو یہی ٹیسٹ کریٹ دکھاؤ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں بناو سکوائر ٹیرنر بناو باؤنسی پیچز کرو تین دن میں ویچ منش وہ ٹیسٹ کریٹ کو شاید خل پچا لے اور جو یہ ہم کر رہے ہیں اس سے ٹیسٹ کریٹ نہیں بچنے والی ہم اپنے ملک میں ٹیسٹ کریٹ کو خراب کریں گے آئندہ نہ فینس اٹریکٹ ہوں گے نہ آپ کا چیز پانسر اٹریکٹ ہو اللہ نہ کریں لیکن اب کھیل کی بات کرتے ہیں جسپری دھوم رہا ان کے اب تک کی جتنا کریئر ہے کرکٹ کا آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ وہ کتنے بڑے بولر ہیں اب انہوں نے ایک اور وکٹ بھی لی دوسری ننگ میں ایسنک شریعہ سیئر نے تو کیا کمال کا سٹارٹ لیا انہیں ٹیسٹ کریٹ کا مجھے بڑے خوش ہوئی کہ ایک نیا ٹیسٹار مرے انڈیا کو کچھ ان کے پاس اولیڈی ویراد پولی روحید شرما اور بہت سارے اور پلیئر ہیں جا رہا وغیرہ لیکن یہ جو نیا ٹیلنٹ مرے ان وٹوں پہ ایسنس نے دونوں ہی میں رنس کر دیا ایسنی ڈائٹ اس برلینٹ ان کا ٹیلنٹ پتہ چلتا ہے شریعہ سگھی آگا کہ یہ سپیشل ٹیلنٹ دوسرا جسپری دھوم رہا نے اب تک دس وٹے نہیں لی ٹیسٹ کریئر میں تو میرے خیال میں دس اوپرچویٹی فائم چھے ہو گئی ہیں کل فریش آئیں گے بالکل تین چار چار وٹے لے سکتے ہیں لیکن مجھے سلنکن ٹیم کی سمجھ نہیں آرہی کہ ان کا سٹینڈرڈ کیا ہو گیا کچھ سوچنا پڑے گا باؤس کے اس طرح کی جیت اچھی رہتی ہے ہمارے خلابی ذمبابی آجائے سلنکا خود بھی آجائے میرے خیال میں کمپیٹیٹیوٹیٹ یہ زمانے میں آپ کو یاد ہے نائنٹیز میں ایشویٹ ٹیسٹیم پر چھوئی تھی کیا سلنکن ٹیم ہوتی تھی کیا پاکستان کیا انڈیا کی ٹیم کیا مزا آتا تھا دیار وہ دور تھا سنہ جیسوریا محلہ جیورت نے واس ملی دھرن ایون گرو سنہ ارمنٹا ڈیسلوہ کیا ٹیم تھی ہمارے پاس کیا زبدست کلاڑی تھی انڈیا خلاف چاہتے زبدست کلاڑ دے پڑے گا کیونکہ ہمیں اپنے ایک بلوک کو تو مضبوط رکھنا تھی بیل پلیٹ انڈیا انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کتنی زبدست ٹیم ہیں اور دوسرا پاکستان کو بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ آسٹیلیا کو سلنکا سمجھ لیں بات یار اپنے آپ کو تو سمجھے پہلے کہ آپ کی سٹرنس کیا ہے یہ میں ضرور کہوں گا اور دوسرا ویسٹرنیز انگلینڈ کا ٹیسٹ میں نے بتایا تھا کو زبدست ڈراؤ ہوا اور جیسن ہلڈر ہمیشہ سے وہ ریسکیو کرتے ہیں اور آئی تینک زبدست ڈراؤ ہوا لیکن اس ٹیسٹ میں کوئی ہمیں ریکلٹ نہیں ہے کہ کچھ بہت ہی بری وکٹ بنی پاکستان کو کیا کرنا ہے بھائی پاکستان کی اوپر پریشر تو آ گیا تھا ہی پانچ سو رنس بن گئے ہیں اس کے پریشر میں اگر آپ کی تین چپٹے گر گئیں دیڑ سو تج تو پورے میچ میں بھاگتے رہیں گے یہی ہونا چاہیے کہ آپ مدہ آئے گا اوپنرز کا دیڑ سو کا اپنیک سرینڈ اپ دے نا دو سو کا دیں دو سو کا دیں دو سو کا دیں پاکستان کی بری نہیں ہے پاکستان کی بیٹنگ میں دم ہے لونگ ہے پر ہمارا اوپنرز کا سٹائل سٹارٹ بہت اپورٹن ہوگا اگر امام اسی طرح کھیلتے ہیں انہوں سے پچھلے ٹیس میں کھیلاتا پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی ایک اچھی چیز رہے گی کہ ہمارے پاس اچھے پلیر آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ مشکل میں بھی کھیل ستے ہیں مجھے بری امید ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ اس پچھ پر اچھا کر سکتی ہے بھٹ ہمیں سویٹسن اور لائن سے بچنا ہوگا میں نے آج وکٹ دیکھ لی ہے بابر آدم کا وہ ایلکس کیری والا بولڈ ہو یا ساجد کا جو پھر بولڈ تھا اسمان خوزہ والا وکٹ کے اندر ویئر ٹیر آگیا ہے تھوڑا سا گئر باؤنس لو ہونے شروع ہو گیا ہے سو ایلکس کیری اور سوری جو نائتھن لائن ہیں اور پھر سویپسن آئی ٹھنگ دیکھے گا پھر پاکستان اور ہمیں کسی خام خیالی ہوتا نہیں ہوں نے دیا یہ بڑی کو فلیٹ وکٹ ہے اتنی فلیٹ وکٹ نہیں ہے آپ دیکھے گا پنٹی کے مقابلے میں آپ وکٹے سیکنڈری میں گریں گی تھرڈ فورڈ دے اور ایون فیپ ڈے میں اور مقابلہ تکڑا ہوگا بائی دوئے اگین کراچی کے تمام لوگ جو میٹ دیکھنے آئے گرمی میں بیٹھے رہے آپ لوگوں کے لیے سپیشل تھامز اپ ویڈیو کو لائک کرنا کمیٹ کرنا میرے جو بھارتی دوست ہیں وہ بھی ضرور انڈین ٹیم کے حوالے سے لکھئے پاکستان ہی آپ سب لکھئے انٹرنیشن کے ڈسکس کریں گے اور ساری ایڈوکیشن دیں گے آپ کو کہ کیا سب کچھ چگہ ہو رہا ہے ٹیک کیر